اسلام علیکم ویڈ اوپ ویڈی ہے اساں میرکر ٹھینی بھی خیریہ سے ہوں ہوں گا آج میں بنا رہی ہوں واسی دہی کی لسی دودھ دہی کی لسی میٹھے والی لسی آپ چاہیں تو لسی بناتے وقت نمکہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اس میں شکر بھی استعمال کر سکتے ہیں اور آپ اس میں چینی بھی استعمال کر سکتے ہیں ڈیابٹیز کے پیشنٹ جو ہیں شیگر کے مریض جو ہیں وہ میٹھاچینی اور شکر استعمال نہ کریں آپ نمک استعمال کریں نمک میں ڈال کے بنائیں بہت زبردست بنتی ہے تو اس کے لئے آپ کو چاہیے دودھ ایک کپ اور دہی یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ گھڑ کا دہی ہے میں نے تازہ بنایا تھا میں ساتھ ساتھ آپ کو دکھاتی بھی جا رہی ہوں اور بنا بھی نہیں ہوں یہ دیکھیں کتنا زبردست دہی بنائے ذرا بھی اس میں پانی نہیں ہے بہت گھڑا بنائے ایک کپ ہم نے یہ لے لیا دودھ میں نے مہینرمنٹ فالی جگ سے لیا ہے آپ نے یہ بلینڈر لینا ہے اس میں میں نے ایک کپ دھوڈ ڈال دیا اور اسی مہینرمنٹ کے حساب سے میں نے اس میں ایک کپ دہی بھی ڈال دینا ہے بسم اللہ الرحمن الرحی یہ دیکھیں میں اس میں دہی بھی ایڈ کر رہی ہیں تقریباً ایک کپ دہی لے لوں گی یہ دیکھیں یہ ہو گیا الحمدللہ بہت ٹیسٹی ہے دہی گھر کا بنا ہوئے ایک کپ میں اس میں دہی ایڈ کر دوں گی دہی ایڈ کنے کے بعد دودھ اور دہی ڈالنے کے بعد یہ بہت گاری لسی بنتی ہے تو میں اس میں ہاف کپ پانی بھی ڈال دوں گی ہاف کپ آپ نے پانی بھی ڈال دایا ہے کیونکہ دودھ بھی بہت ڈال ہے دہی بھی بہت ڈال ہے اور اس میں جو میں شوگر ایڈ کروں گی وہ ہے تقریباً دو کھانے کے چمچ دو کھانے کے چمچ میں اس میں شوگر ایڈ کر دوں گی اچھا جی آپ چاہیں تو اس میں شوگر نہیں ڈالنا چاہتی تو آپ اس میں نمک بھی ایڈ کر سکتی ہیں اور نمک اور شوگر دونوں بھی ایڈ کر سکتی ہیں اگر نمک اور شوگر دونوں ایڈ کر دیں گے چینی اور نمک دونوں ایڈ کریں گے تو وہ بھی فلیور اچھا آئے گا اس میں اگر آپ نے چینی کے ساتھ نمک ایڈ کرنا ہے تو آپ نے ایک چٹکی نمک ڈال دینا ہے بہت زبردست ٹیسٹ آئے گا اب میں اسے بلینڈ کر لوں گی اب ہم اسے بلینڈ کر لیں گے جی ویس لسی کو میں نے گرائنڈ کر لیا ہے اب میں اس میں یہ دکھیں ایڈ کر دوں گی جی ویس یہ ہے ہماری میٹھی لسی اسے دودھ دہی کی لسی کا جاتا ہے اس میں آپ شگر نہ ایڈ کریں سالٹ ڈال دیں چینی نہ ایڈ کریں تو نمک ڈال کے بنا دیں اپنے ٹیسٹ کے مطابق تو یہ دودھ دہی کی نمکین لسی بھی بن جائے گی دودھ دہی کی چینی ڈال دیں گے یا شکر ڈال دیں گے تو یہ دودھ دہی کی میٹھی لسی بھی بن جائے گی بہت زبردست بنیے امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی میں نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ اور تینکس پور وچنگ